بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں میں آپ کو احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے بارے میں بتاؤں گا وفاقی حکومت کی طرف سے ایک نیو پروگرام کا اعلان کیا گیا ہے جس کے ذریعے غریب لوگوں کو بارہ ہزار روپے دیے جائیں گے اگر آپ لوگ بھی یہ بارہ ہزار روپے امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنے ادد کے غریب لوگوں کو یہ پیسے دلوانا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کی مکمل تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ اس کے لیے دو طریقوں سے اپلائی کر سکتے ہیں ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک ایس ایم ایس کر کے اپنی ریجسرشن کروا سکتے ہیں دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ آن لائن ویب سیٹ پہ جا کے اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن اپلائی کرنے کے لیے آپ کو نادرہ کی ویب سیٹ پہ آنا ہوگا یہ جو لنک ہے میں آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ اس کو اپن کر سکتے ہیں احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کا جو کہ نادرہ کی ویب سیٹ پہ ہے اور اس کا لنک میں آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے چکا ہوں وہاں سے آپ اس کو اپن کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ شناختی کارڈ نمبر جو ہے آپ نے درج کرنا ہے اس کے بعد یہ والا یہاں پہ جو کوڈ ہوگا یہ آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے اور اس کے بعد تصدیق کریں کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد اکثر پوچھے جانے والے سوالات آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اہلیت کی تصدیق کیسے کر سکتا ہوں آپ اپنی اہلیت کی تصدیق کرنے کے لیے ایس ایس کریں گے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر 8171 پہ 8171 پہ آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر سینڈ کر کے اپنی اہلیت کی تصدیق کر لینی ہے اس کے بعد میں اپنے والد والدہ یا شریک حیات کی ریجسیشن کی دصدیق کر سکتا ہوں آپ اپنے شناختی کارڈ نمبر فرام کر کے اپنی ریجسیشن کی تصدیق کر سکتے ہیں اگر آپ اہل نہیں ہیں اور آپ کے والد والدہ یا شریک حیات اہل ہیں تو یہ آپ کو ایس ایم ایس کے ذریعے بتایا جائے گا اس کے بعد ویب سائٹ پر اپنے آپ کو ریجسٹر کرنے کا طریقہ کار میں آپ یہ آپ کو بتاؤں گا رقم کب منتقل کی جائے گی آپ کی درخواست کی تصدیق کے بعد آپ کو ایس ایم ایس کے ذریعے آگاہ کیا جائے گا کیا خاندان کے سارے افراد اندراج میں حصہ لے سکتے ہیں ایک خاندان کا ایک ہی اندراج ہو سکے گا اس کے بعد 8171 پر 8171 پر ایس ایم ایس کرنے کا کتنا بیلنس کٹے گا ایک روپیہ اس میں آپ کا لگے گا ایس ایم ایس کرنے کا لیکن اگر آپ آن لائن اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا بلکل فری میں ہوگا آپ نے یہاں پر اشناکتی گارڈ نمبر انٹر کرنا ہے یہاں پر میں کوئی بھی آئی ڈی گارڈ نمبر انٹر کرتا ہوں اور یہاں پر یہ جو کوڈ لکھا ہے یہ انٹر کرنے کے بعد تصدیق کریں کے اوپر کلک کرتا ہوں تصدیق کریں کے اوپر آپ جیسے ہی کلک کریں گے دوسرا پیج آپ کے پاس اوپن ہوگا یہاں پہ آپ اپنی درخواست جو ہے وہ لکھیں گے سب سے پہلے آپ کا شناکتی کارڈ نمبر یہاں پہ خود بہ خود یہاں پہ لکھا جائے گا جو آپ نے پیچھے لکھا ہوگا اس کے بعد آپ نے اپنا یہاں پہ موبائل نمبر لکھنا ہے 03 کے بغیر یہاں پہ 03 پہلے ہی ڈائل ہے اس کے بعد جو بھی آپ کا نمبر ہے وہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد موبائل اپریٹر ٹیلین آر جیز وارٹ جو بھی آپ کی سیم ہے وہ آپ نے یہاں پہ سیلیکٹ کر لینی ہے اس کے بعد تصویر میں دیا گیا کوڈ یہاں پہ یہ دوبارہ یہاں پہ ایک کوڈ دیا گیا ہے یہ آپ نے یہاں پہ ڈال دینا ہے یہاں پہ میں اس کوڈ کو دوبارہ سے ڈال دیتا ہوں یہ کوڈ آپ نے یہاں پہ ڈالنا ہے اس کے بعد تصدیق کریں کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ایک نیا پیج اوپن ہوگا اور یہاں پہ آپ کو اپنا پیشہ جو ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ نیچے نیچے اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو پیشہ سیلیکٹ کرنا ہے پیشہ منتخب کریں تو یہاں پہ یہ ایرو کا نشان ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو تمام یہاں پہ آپ کے پاس لسٹ اوپن ہو جائے گی یہاں پہ آپ نے اپنا پیشہ سیلیکٹ کر لینا ہے یا جس کے لئے آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کا آپ نے جو پیشہ ہے وہ سیلیکٹ کر لینا ہے یہاں پہ میں کلرک کیو پر کلک کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں تصدیق کرتا ہوں یہاں پہ آپ نے ٹک مار کا نشان لگا کر آپ نے جمع کرائیں اپنی درخواست جو ہے وہ آپ نے جمع کروا دینی ہے دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اپنا شناختی کار نمبر لکھنا ہے اور اس کو آپ نے 81718171 پہ بھیج دینا ہے تو اس ویڈیو کے لئے صرف اتنا ہی ہمارے چینل کو سبکرائب کریے گا تاکہ آپ کسی طرح کی ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہیں